بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد عثمان آپ کے اپنے چینل عثمان فورڈ سیکرٹس کے ساتھ آج میں آپ کے ساتھ بھنڈی کی اتنی مددہ ریسپی شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ آپ ماشاء اللہ سے مٹن کے ذائقے کو بھول جائیں گے تو میری خوصلہ ذائقے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں تو بینہ ٹائم ذائقے جلدی سے اپنی آج کی جو ریسپی ہے وہ سٹار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھنڈی دو پیازہ بنانے کے لیے سب سے پہلے میں کڑاہی کے اندر ایک اپ ڈالوں گا ککنگ آئل کا آئل کو ہلکا سا گرم کریں گے تو جیسے ہی آئل ہلکا سا گرم ہوتا ہے تو پھر ہم اس کے اندر بھنڈی ڈالیں گے فرائی ہونے کے لیے آدھا کلو میں نے بھنڈی لی تھی تو بھنڈی کو اچھے سے واش کر کے تو بھنڈی کی دونوں سائدیں میں نے اتار لی اور ان کو تھوڑا سا بری کٹ کر لیا تو آدھا کلو بھنڈی کے حساب سے ہی ہم اس کے اندر جتنے بھی سپائسیز ہیں جتنے بھی مسائلیں ہیں وہ استعمال کریں گے آئل ہلکا سا گرم ہو چکا ہے ابھی میں اس کے اندر بھنڈی ڈال دوں گا تو ابھی بھنڈی کو میں تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے فرائی کر لوں گا تاکہ بھنڈی کی جو لیس ہوتی ہے وہ کافی حد تک ختم ہو جائے بھنڈی کو ہم نے تقریباً میڈیم فلیم پہ تین سے چار منٹ کے لیے ہلکا سا فرائی کر لیا ہے تو ابھی میں اس کے اندر ٹماٹر اور پیاز دالوں گا تو ایک قدر میں نے نارمل سائز کا ٹماٹر لیا تھا جس کو میں نے کیوز کی شکل میں کٹ کر لیا تو ٹماٹر دالیں گے اس کے اندر اور ساتھ ہم اس کے اندر کیوز کی شکل میں کٹ کیے ہوئے پیاز دالیں گے دو عدد میں نے نارمل سائز کے پیاز لیے تھے تو پیاز کو میں نے چار حصوں میں کٹ کر لیا اور اس کے جو لیس سے وہ لیدہ لیدہ کر لیا تو پیاز دال دیں گے اس کے اندر اچھے سے مکس کریں گے اور ہلکا سامن دونوں چیزوں کو بھنڈی کے ساتھ فرائی کر لیں گے پیاز اور ٹماٹر دالنے کے بعد ہم نے ان کو ہلکا سا فرائی کر لیا ایک سے دو منٹ کے لیے تو اب ہی میں بھنڈی پیاز اور ٹماٹر کو آئل سے باہر نکال لوں گا تو ماشاءاللہ سے ہم نے بھنڈی پیاز اور ٹماٹر کو ہلکا سا کر لیا ہے فرائی تو ابھی رکھتے ہیں سائیڈ پہ اور بھنڈی دو پیازہ کا بہت ہی مددار سا جو مسالہ ہے وہ تیار کر لیتے ہیں بھنڈی دو پیازہ کا مسالہ تیار کرنے کے لیے میں اسی کوکنگ آئل کے اندر دو عدد نارمل سائز کے پیاز جن کو میں نے باریک چوپ کر لیا ہے تو یہ ڈال دیں گے اس کے اندر پیاز دالنے کے بعد ہم پیاز کو اچھے سے فرائی کر لیں گے لائٹ برون ہونے تک تو ماشاءاللہ سے پیاز کو ہم نے لائٹ برون ہونے تک فرائی کر لیا پیاز ہمارا لائٹ برون ہو چکا ہے ابھی میں اس کے اندر وان ٹی سپون ادرک اور لیسن کا پیسٹ ڈالوں گا ادرک اور لیسن کے پیسٹ کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے تاکہ اس کا جو کچھا بن ہے وہ ختم ہو جائے ادرک اور لیسن کے پیسٹ کو ہم نے ہلکا سا فرائی کر لیا ابھی میں اس کے اندر ڈالوں گا دو ادر ٹی سپاٹر کا پیسٹ نورمل سائز کے دو ادر میں نے ٹی سپاٹر لیے تھے جن کا میں نے پیسٹ تیار کر لیا ٹی سپاٹر کا پیسٹ ڈال دیں گے ساتھ ہی میں اس کے اندر سپائسٹ بھی ڈال دوں گا ہاف ٹی سپون نمک ڈالیں گے ہاف ٹی سپون لال میرچ کا پاوٹر ہاف ٹی سپون حلدی پاوٹر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون خوشک دھنیا پاوٹر وان فورس ٹی سپون چیلی فلیکس ڈالیں گے یعنی کہ کٹی ہوئی لال میرچ اور ہاف ٹی سپون ہم اس کے اندر ڈالیں گے بھونا گھوٹا زیڑا ایک قدد لیمن جس کا میں نے رس نکال لیا ہے تو یہ ڈال دیں گے اس کے اندر اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے اور ساتھ ہی میں اس کے اندر دو کھانے کے چمچ دہی ڈال دوں گا دہی کو میں نے اچھے سے پھینٹ لیا ہے دو سے تین ادر سپون مرچیں بری کٹ کی ہوئی یہ بھی ڈال دیں گے ساتھ ہی اس کے اچھے سے مکس کریں گے اور یہاں پہ ہم مسالے کو اچھے سے پھون لیں گے پانی سے سات منٹ کے لیے تاکہ جو ہم نے ٹمٹر کا پیسٹ ڈالا ہے اس کا پانی اچھے سے کچھ گو جائے مسالے بھی اچھے سے پھون جائیں تو ماشاءاللہ سے بھنڈی دو پیادے کا بہت ہی مددار سا جو مسالہ ہے وہ ہو چکا ہے تکیار اس ٹائم پہ آکے میں اس کے اندر فرائی کی ہوئی بھنڈی پیاز اور ٹوماٹر ڈال دوں گا اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ابھی میں اس کو اوپر سے کور کروں گا تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اور اس کے نیچے جو فلیم ہے وہ ہم کر دیں گے فلو دنبالا بھنڈی دو پیازہ کو اوپر سے کور کیے ہوئے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں تو ابھی میں اس کا جو ڈکن ہے وہ ہٹا دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ سے بہت ہی مددار اور چٹکھارے دار بھنڈی دو پیازہ کی جو ریسپی ہے وہ ہو چکی ہے تکیار تو اس ٹائم پہ آکے میں اس کے اندر تھوڑا سا سبل دھنیاں ڈالوں گا بری کٹ کیا ہوا اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے تو ماشاءاللہ سے بہت ہی مددار سی اور گرم گرم سی ہماری آج کی جو ریسپی ہے وہ ہو چکی ہے تیار تو آپ بھی گھر پر اسی طریقے سے یہ والی ریسپی ضرور ٹائی کیجئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ بہت ہی مددار تیار ہوگی اگر آپ کو میری آج کی یہ ریسپی پساند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا محمد عثمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ